بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم اللہ محمد وعلا عالم حمد اسلام علیکم الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مزبان خال جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان کی سیاسی موجودہ جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں سیاسی سطح پہ انتظامی سطح پہ اور عدالتی سطح پہ آئے روز مسلسل نت نئی پیش رفت ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن کی ڈیمانڈ اور جو نئی پارلیمنٹ کے قیام کے حوالے سے مطالبہ ہے وہ کس انداز کے اندر اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے اس سسلے میں تین جار بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جس پہ ہم بات سید کریں گے ایک تو عمران خان صاحب کی جماعت تحریک انصاف تو شاید اسلام آباد کو مکمل سیل کرنے یا بند کرنے میں کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن جو پی ایم ایل این کی قیادت نے حفاظتی اقدامات کے طور کی اوپر جو پلان تشکیل دیا ہے اس کے رتیجے میں یقیناً اسلام آباد نہ صرف مکمل بند ہو جائے گا بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پچیس لاکھ شہریوں کا ایک ایسا شہر ہوگا جس میں یہ تمام لوگ ایک قسم کے قیدی بن کے رہ جائیں گے جس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں تو جو حکومت کا یہ بوخلات میں کہہ لیں یا خوف میں کہہ لیں یا پریشانی کے عالم میں کہہ لیں جو یہ پلان بنایا ہے اس کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے اور اس کے پھر جو مصبت یا منفی اثرات ہیں اس کی پر ہم بارچیت کریں گے دوسرا ہے معاملہ کہ یہ جو سیاسی مومنٹ اس وقت ہو رہی ہے اس کے اندر اب پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کے اندر جو ہے کہ وہ مختلف آراز سامنے آ رہی ہیں پی ایم ایل این یا جی ای جو آئی جو ہے کہ وہ بڑی شدید سخت قسم کی پالیسی اختیار کرنے کے حامی ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ اسلامباد کو ایک اوپن جیل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان لانگ مارچ لے کر آتے ہیں تو اس کو پورا ایک جیل نماز جو ہے کہ وہ شہر بنا دیا جائے لیکن اس میں جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو لانگ مارچ کرنے دیا جائے یہ ایک سیاسی ایکٹیوٹی ہے سیاسی تحریک ہے اور اس کو اس انداز میں مت دیا جائے کہ جیسے یہ کوئی جلغار کی جا رہی ہے یا کوئی بغاوت کی جا رہی ہے تو اس کو اس انداز میں مت دیکھا جائے تو یہ دیسپیوٹ بھی ویدن پی ڈی ایم پایا جاتا ہے تو اس کی کچھ ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے اور جو قانونی اور کانسٹوشنلی سطح کے اوپر جو پیشنفت ہو رہی ہے وہ سلسل آپ سے میں نے پہلے بھی کھا کہ آپ دو تین بڑے اہم کیسز ہیں فیصل وارڈا کا کیس اور نیب ترمیم کا کیس اس کی اوپر آج بھی ہیرنگ گئی ہیں اور بڑی انٹریسٹنگ کومنٹس اس پہ سامنے آئے ہیں اور وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور پھر جو پی ٹی آئی کے سطیفوں کا معاملہ ہے کہ جو نیشنل اسیمبلی میں ان کی دس ارکان نے اسلامباد ہائی کوٹ ریپیٹیشن فائل کی ہے اس کا معاملہ ہے اور اس کی اوپر بھی بڑے انٹریسٹنگ ریمارکس جو ہے کہ وہ چیف جسٹس اتر من اللہ کی جانب سے آئے ہیں اس کی اوپر بھی ہم بات جیت کریں گے تو سب سے پہلے ہم جو عدالتی امور ہیں اسی کی اوپر بات کر لیتے ہیں اور خاص طور کی اوپر سٹارٹ ہم اتر من اللہ صاحب کی کوٹ سے ہی کرتے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے دس ارکان قومی اسمبلی نے جن کے سطیفے منظور کر کے اور پھر الیکشن آنانس کیا گیا اس میں دو ریزرگ سیٹ ہیں خواتین کی اور جو باقی نو تھی وہ اوپن سیٹس تھی ان نو کی اوپر زبنی الیکشن آنانس کیا گیا دو ریزرگ سیٹ کی اوپر نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا تھا جو ریزرگ سیٹس میں جو لائن میں ہوتی ہیں سینارٹی کی اوپر فیرارٹی کی اوپر ان کی الیکشن کمیشن نوٹفیکشن کر دیا تھا نو میں سے جو کراچی کا حلقہ تھا شکور شاہد صاحب نے کہا جی کہ میں تو سطیفہ نہیں دیا تھا اگرچہ وہ کورنگ کینڈیٹ کے طور کی پر عمران خان کے دے کراچی میں تو ان کا سطیفہ جو ہے کہ وہ سسپنڈ کر کے تو ان کو کھا گیا آپ اسمبلی کی پسٹنگ میں شریک ہوں اب یہ جو باقی دس سرکان آئے ہیں ان میں سے آٹھ وہ ہیں جن کے زنی الیکشن ہونے ہیں دو ریزرگ سیٹ کی خواتین ہیں تو ان کو بھی اتر من اللہ صاحب نے کھا کہ آپ پالٹیکس مت کریں پارلیمنٹ کے اندر جائیں پارلیمنٹ کو بے تغیر نہ کریں تو آپ نے سطیفہ دیا اور یہ سطیفہ جو ہے کہ آپ کی اپنی رضا مندی سے نہیں تھا تو پھر آپ ایک ایفیڈیوٹ دیں آپ کی نیک نیتی کا اظہار اسی سے ہو جائے گا کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ کے اگر یہ سطیفہ معتل کیا جاتے ہیں تو آپ اسمبلی میں جا کے کاروائی میں شریک ہوں گے تو یہ جو سیچویشن بڑی انٹرسٹنگ اس وقت صورتحال پیدا ہوگی ہے کہ عدالت ایک طرح یہ چاہتی ہے کہ تمام کے تمام حاملات پارلیمنٹ کے اندر جا کر حل ہوں بات چیت کے ذریعے حل ہوں اور پھر اسی کے نتیجے میں جو کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس طرف جو ہے کہ آگے بڑھا جائے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے سطیفہ یا تو سارے یکمشت جو ہے کہ وہ اگھٹھے ایسیپٹ کیا جائیں اور ذرنی الیکشن انکہ ناؤنس کیا جائے یا پھر جو ہے کہ کوئی بھی استیفہ قبول نہ کیا جائے اور اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اگرچہ یہ اناؤنس کر چکی ہے کہ وہ اسمبلیے واپس نہیں جائیں گے اور وہ صرف لانگ مارچ ہی کریں گے لیکن ایک ونڈو آف اپرچنلٹی جو ہے کہ مران خان بار بار یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے آخری حل جو ہے مذاکرات ہی ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کے باقی جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اگر لانگ مارچ کریں گے اور حکومت نے بیل آخر لانگ مارچ کے بعد مجبور ہو کے ٹیبل بے ویٹھے ہیں بات کرنی ہے اور الیکشن کے لئے جانا ہے تو اس سے پہلے ہی کیوں نہیں وہ بات کرتے ہیں تو یہ انڈیکیشن ابھی بھی یہ موجود ہیں کہ اگرچہ دو ٹوک الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے پارلیمنٹ میں جانے کا لیکن ایک ونڈو آف اپرسنلٹی ابھی بھی ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے چیزوں کو کچھ نہ کچھ کہیں سطح کے اوپر حل کیا جائے اور اس کے طرف کچھ پیشرف چل بھی رہی ہیں اگر نے پریزیڈنٹ کی جانت سے یہ ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ انہوں نے ایک کوشش کی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی لیکن آئی تینک کہ آئمی شیف جنرل کمر جیز باجوا کی جانے سے بڑا دو ٹوک اعلان کرنے کے بعد کہ وہ اب نہیں ایکسنشن لیں گے جس سے پی ڈی ایم کے اندر بعض جماعتوں کو بڑا دھچکا لگایا کیونکہ کچھ جماعتیں یہ چاہتی تھی کہ ان کو ایکسنشن دی جائے اور اس وقت تک ایکسنشن دی جائے جب تک کہ اپنے سیاسی مقاطر حاصل نہیں کر لی جاتے اور اس کے بعد پھر جو سینئرٹی لیس میں نیچے کے لوگ ہوں گے ابھی جو سینئر لوگ ہیں سارے ریٹائر ہو جائیں گے اس وقت پھر اپنی مرضی گارمی شیف بنایا جائے سیچویشن چینج ہوئی ہے اس چینج سیچویشن کے اندر اب چھوئے کہ ہر فریق اپنا اپنا پہنٹرہ بدل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر جو تاہیات ناہلی کے حوالے سے بھی اگین جیسے زمرت بندرال صاحب نے یہ کھا جی کہ جو تاہیات ناہلی کا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان ڈگری جاری کرتی ہے اس کی پر اور اس نے میار مقرر کر دیا ایک فیصلے کے اندر اور اگین وہ جہانگیر خان ترین اور جو نواز شیف کو سزا دی تھی اس کے اندر وہ میار کتین کیا گیا ہے تو اس لیے الیکشن کمیشن کو یہ پاورز نہیں دی جا سکتی کہ وہ تاہیات ناہل کسی کو اپترار دے وہ اپنا فیصلہ دے جو بھی ٹھیک ہے غلط ہے اس کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کیا اس کے اوپر سکسی ٹو ون ایف جو صادق اور امین کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے سپریم کورٹ ہے یہ بڑی ایک واضح چیز ابھی کلیر ہو رہی ہے اس لیے توشہ خانہ کیس میں یا ممنوع فنڈنگ کیس میں یہ حکومت کہتی ہے کہ جناب وہاں سے عمران خان صاحب تاہیات ناہل ہو جائیں گے تو وہ ان کی ابھی امیدوں پہ پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے پھر نیپ کے حوالے سے نیپ پروسیکیوٹر نے یہ بتایا ایک سوال کے جواب میں کہ دو سو انیس ریفرنس باپس ہو چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ شاید ابھی تعداد پچھلے ایک دو دنوں کے اندر اور بڑھ چکی ہوگی اور یہ دو سو اسی سے تجاوز کر چکی ہے اور مزید ابھی کیسز آ رہے ہیں اور ان کو ساروں کو کمپائل کیا جا رہا ہے ایک رپورٹ بنائی جائے گی تو اگر کسی قانون میں ترمیم کے نتیجے میں اتنی بڑی سینکڑوں مقدمات اگر واپس ہو جائیں گے تو دیفینٹلی وہ ترمیم جو ہے کہ پھر وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تصور کی جائیں گی کیونکہ اگر اعتصاب یا جزا اور سزا کے عمل پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں کسی قانون کے نتیجے میں تو جب بنیادی سوال اٹھایا تھا سپریم کورڈ نے کہ کیا اس ترمیم کے اندر بنیادی انسانی حقوق کی خلا برزی ہوئی یا جب قانون اعتصاب جزا اور سزا کا عمل ہے اس کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوئی یہ دو چیزیں دیکھی جائیں گی تو یہ اب جو عداد و شمار سامنے آ رہے ہیں جس کے اندر نیب کے اپنے پروسیٹیوٹرز جو ہے نیب اپنا خود ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں تو اس سے یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ یہ ایکویلٹی بھی نہیں ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلا برزی بھی ہو رہی ہے کہ تمام لوگ کو یکسا ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی بلکہ کچھ لوگ کو خاص ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اور دوسرا یہ چیز بھی اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ اس سے جو قانون میں سزا اور جزا کا عمل ہے اعتصاب کا کرپشن کے خاتمے کا عمل ہے اس کی اوپر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اگر تین سو کے قریب کیسز جویں کے واپس ہوں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیگٹیو ایمپیکٹ ہے تو اس لیے اس قانون کو کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے تو that's the point جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نظر رکھیں اب معاملہ جو پلٹیکل ایشیوز کے اوپر ہیں اس میں پی ڈی ایم جماعتوں کا حضامی اجلاس طلب کیا گیا پرائم سٹر ہاؤس میں گزشتہ رات اور اس کے اندر بڑے اہم سیاسی فیصلے کیے گئے یہ کھا گیا جیگہ الیکشن جو ہے فورٹی طور کی اوپر ممکن نہیں ہے فیویس پارٹی کے بلال بھٹو زرداری صاحب نے اس الگ سے کراشی میں پریس کانفرنس بھی کی اور کھا گیا ایک تہائی علاقہ پانی میں ہو تو ایسے الات کے اندر کوئی بھی ادارہ یہ کئی الیکشن کرانا چاہیے یہ بالکل قطعی طور کی اوپر نہیں ہو سکتا جب تک کہ سہلاب کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی تو آئین اور قانون کے اندر طریقہ کار موجود ہے یہی پی ڈی ایم کا سٹیٹمنٹ تھا لیکن دوسری طرف جو معاملات ہیں ان کے جو لانگ مارچ اور عمران خان کی اتجاجی تحریک کو نبیٹنے کے حوالے سے اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں اگر جی ایک ہا گیا کہ جب ان کو آپ جو ہے کہ حکومت امن و امان بیچکینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے اور اس پہ باز پریٹیکل سٹیٹمنٹ جس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کی جو سیاسی دیری کو روکنے کے حوالے سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جو اپنی وزارت داخلہ کے اندر جلاس ہوا اور پھر بریفنگ بھی دی گی پی ڈی ایم کو اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں کہ اسلامباد کو چارہ طرف سے مکمل طور پر بند کر دینا کنٹینر جو ہے کہ داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر پہنچا دیئے گئے ہیں پھر موبائل ٹیلی فون سروس کو مکمل طور پر بند کر دینا اسلامباد کے اندر اسلامباد اور آلپنڈی کے اندر پھر اسلامباد میں داخلے کے لیے شنافتی کارٹ دکھانا ضروری قرار دے دینا تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو یہ سیاسی اور انتظامی سطح کے اوپر یہ تعبیر کی جاری ہے اس کی کہ اسلامباد کو عملی طور پر ایک کھلی جیل بنا دیا جائے گا اور اس کے اندر کوئی شاہر داخل نہ ہو سکے لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہوگا یا یہ نہیں ہوگا کہ اگر اسلامباد کے چاروں اطراف سے جی بی سے ازاد کشمیر سے خیبر فختونخواہ سے پنجاب سے عوام کے ایک بڑی تعداد آ جاتی ہے تو اس کو کیسے آپ چار پانچ اشاراؤں سے اسلامباد میں داخلے سے روک سکتے ہیں کہ جہاں پر بڑی محدود لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی تعداد ہو ایک پلان یہ ہے کہ رینجرز اور فوج کو سامنے کھڑا کیا جائے گا لیکن شاید اب وہ حالات نہیں ہیں کہ فوج یا رینجرز جو ہے بلکل عوام کے سامنے کھڑے ہوں وہ سرکاری عمارتوں ریاستی عمارتوں کی افاظت کے لیے دیوٹی پر مامور ہو جائیں گے لیکن عوام سے براہ راستر کراؤ کے لیے اتیار نہیں ہوگی وہاں پر پولیس کوئی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور پولیس کے اندر اتنی کیابیلٹی نہیں ہے کہ وہ ساری صورتحال سے نوٹ سکے دو ایسے حالات کے اندر جو جب اتحادی حکومتوں کے اندر بھی درار ہو اور پھر پبلکلی بھی سیچویشن جو ہے کہ وہ سازگار نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ پلان کامیاب نہیں ہوگا تو لیٹس سی کہ جو مزاخرات کی ونڈو کی اپرسنٹی بھی کھلی ہے لانگ مارچ کا آپشن بھی ہے تو عدلیہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے ایسے صورتحال کے اندر عید ملہد النبی کے اندر بھی صرف جو ہے کہ ابھی دو تین دن باقی رہ گئے ہیں تو ان کے بعد جو ہے کہ عمران خان کی فائنل اناؤنسمنٹ جو ہوگی لانگ مارچ کے حوالے سے اس کے بعد چیزیں بہت ساری کھل کے سامنے آ جائیں گی خلال اتنا ہی خال جمیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ